دوستو کہتے ہیں کہ شادی کا لڈو جو کھائے وہ پچھتا ہے جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے لیکن زیادہ دار لوگ اس لڈو کو کھا کر پچھلانا پسند کرتے ہیں پھر چاہے اس کے لیے ان کی اپنی کھٹیا ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے اب وہ شادی ہی کیا جس میں کوئی فنی سین دیکھنے کو نہ ملے شادی کے موقعوں پر اکثر شیخ چلی جیسے لوگ ایسے ایسے کانٹ کر جاتے ہیں کہ جنہیں دے کر کوئی بھی اپنی حسی کو روک نہیں پاتا تو چلی آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو انڈیا اور پاکستان کی شادیوں کی کچھ ایسی فنی ویڈیوز دکھائیں گے جنہیں دے کر آپ کو مزا آئے گا اور بہت مزا آئے گا یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلیکن کو پریس کرنا نہ بھولے تاکہ اینے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر یہ چچا پیچو سے پلیٹ ساف کرنے سے پہلے اپنی ناک ساف کر رہا ہے لگتا ہے چچا ایک تیر سے دو شکر کرنا چاہتا تھا شادیوں میں برتن ٹینٹ اور تمبو والوں کی موج لگ جاتی ہے شادیوں میں ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب فری ہوتا ہے جیسے کہ اس شادی میں برتن دونے والے لڑکو کے کام دیکھیں جنہوں نے برتن دوتے ہوئے اپنا ایسا ٹیلنٹ دکھایا کہ بڑے بڑے میوزک بینڈز کو پیچھے چھوڑ دیا اب ذرا اس دولہر کو دیکھیں جو اپنے دولے کو فون کر کے پوچھ رہی ہے کہ بارات لے کر کب آؤ گے پکوڑے تھنڈے ہو رہے ہیں اب ذرا اس دولہر کو بھی دیکھ لیں جیسے دولے کے ساتھ جانے کی اتنی جلدی ہے کہ یہ تھالی میں سے چاول روکڑ کی سپیڑ سے پھینک رہی ہے لگتا ہے یہ محترمہ گھر والوں سے کچھ زیادہ ہی تنگ ہے اب یاد یہ شادی میں لوف میریج ہو اس شادی کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے جیسے کہ اس ویڈیو میں دولہ اپنی دلہر کو دیکھ کر مرنے کی سٹیج پر پہنچ جاتا ہے لڑکے کا ریاکشن دیکھتے ہی دددو چونک پڑا پاس کڑا یہ دددو پوری طرح سے بکھلا جاتا ہے دوستو اپنے انڈا فرائے مچھلی فرائے چکن فرائے تو سنا ہوگا لیکن دولہ فرائے آپ پہلی بار سنیں اور دیکھیں گے یہ بھائے صاحب شادی سے پہلے خود کو فرائے کرنے میں لگے ہیں کیا سوچ ہے رہے تیری اب ذرا پاکستان میں شادی حال والوں کی آفر سنیں جنہوں نے پہلی دوسری تیسری اور چوتھی شادی کرنے والوں کے لیے کیا کیا ڈسکونٹ رکھے ہیں اب ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر مولی جیسے ہی نکا پڑا کے فارغ ہوتا ہے تو یہ سارے لوگ کیسے مٹھائی پر ٹوٹ پڑتے ہیں اب ذرا اس آنٹی کو دیکھیں جسے ذرا سا بھی سبر نہیں ڈانس کے لیے سٹیٹ نیچے بنائی گئی تھی اس پر ڈانس کر لی تھی لیکن نہیں آنٹی بمبو سے ہوتے ہوئے تمبو پر چڑ گئی مطلب فالتو میں پنگے لے رہی ہے تمبو کا ڈنڈا پکڑنے والے لڑکے کا کچھا پھٹ گیا زور لگا لگا کے لیکن اس آنٹی کو اپنی جان کی ذرا سی بھی فکر نہیں اب ذرا اس دلہن کو دیکھیں جس کی شادی کے بعد سسرال الٹے پہنچا رہی ہے لگتا ہے دولے میاں کی اب خیر نہیں حالات دے کر لگ رہا ہے کہ یہ دلہن سسرال والو کو ساری زندگی منجو لکہ بن کر ایسے ہی ڈراتی رہے گی اب ذرا سرال پیئے شکرا جی کو ہی دیکھ لیں جنہوں نے لگتا ہے اتنی سرال پی لی کیا اب انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ڈرم بج رہا ہے یا پھر کچھ اور اب یار شادی ہو ڈانس نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا شادی میں اس پاکستانی چچا کی ڈانس دیکھیں جسے لگتا ہے شادی اوپر ڈانس کا کچھ زیادہ ہی ایکسپیرنس ہے اب ذرا اس ٹیک لے کو دیکھیں جسے پولیس پکڑ کر تھانے لے آتی ہے لیکن اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ڈانس شروع کر دیا پولیس والوں نے بھی اسے کہا ہوگا کہ اگر اچھی ڈانس کرے گا تو چھوڑ دیں گے اس ویڈیو کو دیکھ کر تو آپ بھی اپنی ہسی کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے ہم ذرا زنگ لگی دھوتی کو بھی دیکھ لیں جو شادی میں بوڑیوں کو امپریس کرنے کے لیے ڈانس کے ایسے جلوے دکھاتے ہیں کہ شادی میں موجود ساری بوڑییں ان پر لٹو ہو جاتی ہیں چچا کو پتا ہے کہ دو تین دن کا مہمان ہوں لیکن ہرکتے ہیں ایسی کہ پوچھئے مت اب یار زنگی جینے کے لیے اتنا کانفیڈنس تو ہونا چاہیے اب اس ویڈیو میں دنیا کے سب سے بڑے بیچارے کو دیکھیں جو اپنی شادی نہ ہونے کی وجہ سے اتنا تنگ تھا کہ اس نے اپنی دادی کی عمر کی بوڑی سے شادی کر لی اب لگتا ہے اس دھولے نے اپنی دلہن کو ڈیو ڈیو آ ریسلر سمجھ لیا ہے جو رومن رین کی طرح دوڑتے ہوئے آتا ہے اور پھر اپنا دعو لگا کر دلہن کو زمین پر گرا دیتا ہے مطلب یار آخر چل گیا رہا ہے اب اس اگلی شادی میں تو دلہن نے دھولے سے شادی سے پہلے ہی اپنی تمام جائز نہ جائز شرطیں منوالی اور دھولے کا مجبور کر دیا کہ وہ اس کانٹریکٹ پر سائن کرے لگتا ہے شادی کے بعد بھی یہ دلہن اس کے ہاتھ نہیں آنے والی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک سی نیکسٹ ویڈیو میں گوڈ پائی